اسلام علیکم ناظرین سامین آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل یو ایچ کے ٹکنو پیڈیا اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح آپ اپنے پرانی ڈیڈ بیٹری کو کس طرح ریسٹور کر سکتے اس کو ریکنڈیشن کر سکتے ہیں ناظرین میں ابھی آپ کو دیکھانے والا ہو یہ آپ کے سامنے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں 175 ایمپیرا کی بیٹری ہے 11.4 پہ بہت جلدی آدھے گھنٹے میں یہ ڈاؤن ہو گئی ہے اور ابھی ڈیو پی ایس یہ بند ہونے والا ہے تو چلی میں آپ کو بتاتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ یہ میری جو بیٹری ہے اس کو میں نے سب سے پہلے اس کے جو اندر ایسٹ ہے میں نے اس کو نکال ایکولائزیشن چارجنگ سے مجھے اس بیٹری کا کوئی فائدہ نہیں ہوا مطلب بیٹری بلکل ڈیڈ ہو جائی ہے اور ان کی جو سیل ہے سیل کے اوپر سٹیٹیفیکیشن کی تہہ بنی ہوئی ہے جس کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بڑی بریف ملی بتایا تھا کہ ایکولائزیشن چارجنگ آپ کس طرح کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرے پہلے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس کو دے سکتے ہیں کہ ایکولائزیشن چارجنگ کس طرح ہوتی ہے سلک پلیٹ کے اوپر جو سٹیٹیفیکیشن ہوتی ہے اس کے اوپر سلفیٹ کی کرسٹل کی تہہ جمع ہوتی ہیں تو ایکولائزیشن چارجنگ سے مطلب کوئی فائدہ نہیں ہوا تو ابھی میں آپ کو ایک اور طریقہ جو کہ میرے بائی نہیں بتایا تھا میں نے یہ کیا ہے اور الحمدلہ مجھ سے بہت فائدہ ملا ہے بہت فرق پڑا ہے تو اس طرح آپ ان کے اندر جتنی بھی ایسٹ ہے وہ تمام نکالیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کے اندر پانی ڈال لیں پوری طرح مکمل طور پر آپ اس کو ساف کر لیں تاکہ اس کے اندر موجود سلفیورک ایسٹ کی الیکٹرولائٹ اچھی طریقے سے ساف ہو جائے ناظرین اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو فرس ٹائم دے کر رہے ہیں تو ہماری چینل پر فرس ٹائم ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ایکن پر کلک کریں اور اس طرح بیٹری کو توڑ دے کر الٹا رکھیں تاکہ اچھی طریقے سے بیٹری ساف ہو جائیں اور اس طریقے سے اس کے اندر موجود سٹیٹیفیکیشن کی اگر کوئی سل پلیٹ سے الگ ہو چکی ہوگی تو وہ بھی الگ ہو جائے گی وہ بھی مطلب نیچے گر جائے گی اس سے اگلی سٹیپ میں آپ کاستک سوڈا تقریبا 200 گرام ولے اور تقریبا 5 لیٹر کا نیم گرم پانی یہ نیم گرم پانی میں کاستک سوڈا آپ ڈالیں اور اس بات کو انشور کریں کہ پانی بہت زیادہ گرم نہ ہو کیونکہ اگر بہت زیادہ گرم پانی ہوا تو سل پلیٹ کے اوپر موجود جو کیمیکل ہوتے ہیں جو ایکسل کام وہی کرتے ہیں تو وہ آپ کو نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہے تو اس چیز کو انشور کریں لیکن یہ پروسیس آپ تک کریں جب آپ کے پاس اور کوئی اپشن نہ ہو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیٹری بلکل ہی ڈیڈ ہو چکی ہے تو تب ہی اب یہ پروسیس کر لیں تو یہ آپ کے پاس آخری اپشن بچتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ اس کے بیٹری کے اندر جو آپ نے محلول ابھی بنایا ہے کاستک سوڈا پانی کا وہ بیٹری کے اندر ڈال دیں اب یہ دیکھیں کس طرح مطلب اس کے اندر سے وہ صفائی کر رہے ہیں جو سل پلیٹ کے اوپر کوئی بھی سٹیٹیفیکیشن ہو چکی ہوگی تو وہ اس سے الگ کر دیتا ہے تو اس طرح آپ کی بیٹری بہتر ہو سکتے ہیں اس طرح کا اور یہ محلول دقریبا پندرہ سے بیس منٹ کے درمیان یہ آپ محلول اس کے اندر ڈالیں اور اس طرح اس کے ساتھ کوئی بھی سل پلیٹ کے اوپر کوئی سٹیٹیفیکیشن ہو چکی ہے کوئی بھی تو اس کو اچھی طریقے سے جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو کس طرح اس کا جاگ بن رہا ہے اور بیٹری کو اندر سے وہ صاف کر رہا ہے تو آپ انتہائی احتیاط کے ساتھ یہ کام کیا کریں اور اس بات کو انشور کریں کہ یہ بیس منٹ سے زیادہ یہ پروسس نہ ہو کیونکہ یہ سل پلیٹ کے اوپر اگر کیمیکل ہے تو وہ اس کو زیادہ واش کر دے گا تو بلکل بیٹری آپ کی بلکل ہی بیکار ہو جائے گی تو آپ اس چیز میں احتیاط کریں یہ آپ کے پاس آخری اپشن ہے ویسے تو اکلائزیشن چارجنگ سب سے بیسٹ ہے بیسٹ طریقے کار ہے لیکن اگر اس سے بھی کام نہیں بن رہا آپ کی بیٹری بلکل بیک اپ ختم ہو چکی ہے لیکن بیٹری کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نظر آ جاتا ہے سل کے اوپر نظر آ جاتا ہے بلیک کلر کی اس طرح سٹیٹیفیکیشن یہ تب ہوتا ہے جب آپ کی سلفیورک ایسٹ کی تہہ بن جاتی ہے الیکٹرولائٹ کی تہہ بن جاتی ہے اور جو ڈیسٹل وارٹر ہوتا ہے وہ سلفیورک ایسٹ سے الگ ہو جاتی ہے ان کی تہہ بن جاتی ہیں اچھے جناب ابھی اس کو میں خالی کر دیا ہے اور اس کے اندر میں پانی ہے اب یہ نارمل پانی ہے نلکے کا تازہ پانی ہے اس کے اندر جو آپ نے ابھی محلول بنائے تھا اس کو صاف کرے اور صاف کرنے کے بعد آپ اس کے اندر ابھی دیکھیں میں دیسٹل وارٹر اور جو سلفیورک ایسٹ کا محلول بنا ہوا ہے میرے پاس ابھی یہ بنے بنائے تیار بھی مل جاتا ہے تو اس طرح میں اس کے اندر ابھی دیسٹل وارٹر اور سلفیورک ایسٹ کا محلول میں اس کے اندر ڈال رہا ہوں اور بیٹری میری تقریباً ریڈیو ہو چکی ہے ابھی میں اس کو وائنڈ اپ کر لیتا ہوں اس کو میں اس کی اوپر کیپ شیپ میں نے لگا دی ہے اس کو صاف کیا اچھی طریقے سے بیٹری کو صاف ستھر کر لیا ہے اور اس کے بعد میں اس کے لیڈ لگاؤں گا دیکھوں گا کہ یہ کس طرح میں چارجنگ لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے انونٹر کا بھی میں ابھی سوچ آن کر لیتا ہوں اور یہ انونٹر اس کے ساتھ میں نے سولار پینل نہیں لگائے میں اس کو اس ایوپی ایس کے طور پر یوز کر رہا ہوں تو اس کو سب سے بھی میں اس کو چارجنگ کرنٹ دوں گا سیٹنگ میں چلے جاتے ہیں سیٹنگ میں سب سے پہلے آپ اچھ سکنڈ کے لیے انٹر والی بٹن کو پریس کریں اور آپ آپشن دون نمبر پر چلے جائیں وہاں سے میں اس کو چارجنگ کرنٹ دیتا ہوں انیشلی میں اس کو فورٹی امپیر کا چارجنگ کرنٹ دوں گا تاکہ زیادہ چارجنگ کرنٹ اس لیے دے رہا ہوں سٹیٹیفیکیشن کچھ رہ گئی ہو تاکہ وہ اچھی طریقے سے صاف ہو جائے تو یہ ٹین امپیر سکسٹی دوبارہ میں اسکیپ کر گیا فورٹی فورٹی پہ میں نے اس کو لاغ کر دیا اس کو انٹر کر دیا اور یہ فورٹی امپیر میں اب اس کو چارجنگ تقریباً یہ پندرہ سے بیس منٹ تک آپ اس کو فورٹی امپیر کا چارجنگ کرنٹ دے دیں اور یہ تقریباً اب یہ دیکھیں آپ چارجنگ سٹارٹ ہو چکی ہے ابھی فورٹی امپیر پہ چارجنگ چل رہی ہے نیکس سٹیپ میں ہم اس کو چارجنگ کرنٹ مزید تھوڑا سا کم کریں گے ابھی اس کی ولٹیجز دیکھتے دیں کہ کتنے وولٹ ہو چکے ہیں یہ ترٹین پوائنٹ ٹو وولٹ بیٹری چارج ہو چکی ہے اور مطلب یہ چارجنگ ابھی لے رہا ہے ماشاءاللہ یہ کام چل رہا ہے اچھا ابھی مزید میں یہ کر لیتا ہوں اس کی چارجنگ کرنٹ مزید کم کر لیتا ہوں کیونکہ فورٹی امپیر بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ بیٹری بھی تقریبا ون سینٹی فائف امپیر آر کی ہے اور اس کی میں دوبارہ دوسری نمبر اپشن پہ چلا جاتا ہوں اور اس کو انٹر کر لیتا ہوں لیکن یہ فلکرنگ کر رہا ہے اب دون ایرو کیز کی مدد سے میں اس کی چارجنگ کرنٹ ترٹی امپیر کر لیتا ہوں میں اس کو ترٹی امپیر کر لیتا ہوں مزید اس کے بعد پھر آدھے گھنٹے کی چارجنگ کے بعد ہم اس کو مزید نارمنٹ چارجنگ پہ لے کے آتے ہیں اس کو بیس امپیر پہ رکھ لیتے ہیں اور آپ کو مزید بتاتے ہیں کہ یہ ابھی کتنا لوڈ لے رہا ہے ناظرین بیٹری فول چارج ہونے کے بعد مجھے اس بیٹری کا جو بیک اپ ملا ہے یہ دیکھیں آدھے گھنٹے بعد بھی بیٹری فول چارج ہے اب اس بیٹری کا بیک اپ ون ان ہاف ہور یعنی ڈیرڈ گھنٹے سے بھی زیادہ ہے اس ایکسپیرنٹ سے مجھے بہت آسم ریزلٹ ملا ہے آپ بھی یہ ایکسپیرمنٹ گھر بیٹے آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی بیٹری پہلے سے شارٹ نہ ہو چکی ہو ڈیر ویورز اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک پرائیں چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹفکیشن مل سکیں اب اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ